بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کے اپنے من پسند چینل تاثیر آن لائن میں خوش آمدید ناظرین رمضان کا بابرکت مہینہ ایسا مہینہ ہے جس کی رحمتیں شمار نہیں کی جا سکتی اس میں عام معافی ہے گناہوں کی مسلسل اللہ کی رحمت کا نزول ہے تاک راتے ہیں اللہ کے ہاں گر گنانے کی جہنم سے رہائی کی لیکن آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ چار ایسے کون سے گناہ ہیں جو رمضان میں بھی معاف نہ ہوں گے ایسا کون سا گناہ ہے جس کی سزا دنیا سے لے کر آخرت کے بعد ملے گی ناظرین رمضان مبارک برکتوں رحمتوں بھرا مہینہ ہے جس کا سب ہی کو سارا سال بے سبری سے انتظار رہتا ہے اس مہینے کے آتے ہی سب کے چہروں پر خوشی جھلک آتی ہے یہ نیکیوں بھرا مہینہ ہم سب کے لیے ثواب کمانے کا مہینہ ہوتا ہے یہ مہینہ احساس کا مہینہ ہوتا ہے اس میں ہمیں غریبوں کے دکھ درد اور ان کی بھوک کا احساس ہوتا ہے یہ مہینہ ہمیں سبر سکھاتا ہے رمضان کا مہینہ بخشش کا مہینہ ہے اللہ کو رازی کرنے کا مہینہ ہے اللہ کی محبت حاصل کرنے کا مہینہ ہے اللہ کے عشق میں ہم بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں جب اس بھوک اور پیاسے روزے دار ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے یا اللہ تو عرش کے دروازوں پر اس کی آواز جاتی ہے ساتو آسمان بھی اس کی آواز سے گونج اٹھتے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رمضان کے مہینے میں عرش کے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میری تصویر کرنا چھوڑ دو روزے رکھنے والوں کی دعاوں پر آمین کہو روزے دار کی دعا افطار کے وقت کیوں قبول ہوتی ہے کھانا سامنے ہے پانی سامنے ہے مگر کان لگے ہیں آزان کی آواز پر تو اللہ کہتا ہے فرشتوں سے کہ میرے بندوں کے سامنے کھانا بھی ہے پانی بھی ہے تو یہ کیوں کھا پی نہیں رہے تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ تیری محبت میں نہیں کھا رہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ گوا رہو میں نے ان کو معاف کیا مانگو میرے بندوں مانگو تو یہ وہ وقت اللہ سے مانگنے کا ہوتا ہے اپنے آپ کو حلق تک کھانے سے بھرنے کا نہیں یہ وقت روزے کی فضیلت کو سمجھنے کا وقت ہوتا ہے رمضان میں سب کی بخشش ہو جاتی ہے مگر چار قسم کے مرد اور عورت نہیں بخش جاتے نمبر ایک شرع پینے والا مستقل شرع پینے والا نمبر دو ماں باپ کا نافرمان اس کی بخشش رمضان میں بھی نہیں ہوتی ماں باپ کے نافرمان کے لیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہر گناہ کی سزا موت کے بعد دے گا لیکن ماں باپ کے نافرمان کو یہی سے ہی شروع کر دے گا اور آخر تک سزا دے گا اس کے لیے یہاں بھی سزا ہے اور آگے بھی کفر اور شرک کی سزا بھی موت کے بعد ہے زنا شراب سود چوری سب کی سزا موت کے بعد ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا قیامت کا بائے گی تو آپ نے کہا کہ اللہ کو پتا ہے پوچھا گیا کہ کوئی نشانی بتائیے تو جواب ملا جب ماں کو زلیل کیا جائے گا تو قیامت آشائے کی نمبر تین کون ہے رشتہ داروں سے لڑنے والا کبھی بھائی سے لڑا کبھی بہن سے لڑا کبھی خالہ سے کبھی چاچو سے قریبی رشتہ داروں سے لڑنے والا ان سے تعلق توڑنے والا اس کی بخشش بھی رمضان میں نہیں ہوگی نمبر چار کینا رکھنے والا ایک ہوتا ہے بغز رکھنے والا ایک ہوتا ہے کینا رکھنے والا بغز ہوتا ہے کسی سے نفرت کرنا اور کینا ہوتا ہے نفرت کے ساتھ ساتھ اگلے شخص کو تباہ کر دینا تو ناظرین یہ وہ چار برائیاں ہیں جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ان کی بخشش رمضان میں بھی نہ ہوگی لیکن ناظرین اپنے گناہوں کی توبہ کرنے سے بڑے سے بڑا گناہ بھی ماف ہو جاتا ہے تو اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا ہی اسی لیے ہے کہ ہم اپنے زیادہ سے زیادہ گناہ ماف کروا سکیں اور اگر صراط المستقیم کے راستے سے بھٹک گئے ہیں تو نیکی کی راہ پر واپس آ جائیں رمضان کے مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں فرض ستر فرض کے برابر ہو جائے گا تراوی کے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جائے گی ہر سجدے پر جنت میں ایک سرخ یا کوت کا محل اور ایک سجدے میں جنت میں ایک درخت لگے گا جس کے نیچے سو سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے اور جب آخری روزہ ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں میرے بندوں کی رات کی تراوی اور دن کے روزے اس کے بدلے میں نے ان کے سارے گناہ ماف فرما دیئے اور آسمان پر ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بھڑھ اور خوشخبری لے اے برائی کرنے والے بس کر اور واپس ہو جا رمضان میں عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور میرا اللہ کہتا ہے کہ کوئی بخشت چاہنے والا ہے کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا ہے کوئی رزق لینے والا ہے کوئی مانگنے والا ہے ہر وقت اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا رہتا ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت بڑھا دیا کرتے تھے رمضان کی بہترین عبادت قرآن پاک کی تلاوت رمضان کی تسبیح قرآن کی تلاوت رمضان کے خدمت افتاری کروانا روزے رکھوانا غریبوں کی مدد کرنا زکاة دینا گھر کے نوکروں سے کام تھوڑا کروانا اور رمضان کی سب سے بڑی بات آپس میں بغت سے دل کو صاف کرنا ہے اگر لڑے ہوئے ہو تو رمضان سے پہلے صلاح کر لو بہتر ضروری ہے کہ رمضان سے پہلے معافی مانگی جائے اور دل صاف کر لیا جائے کیونکہ صاف دل اللہ کا عرش بن جاتا ہے ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ اس فیڈیو سے آپ کی معلومات میں یقیناً اضافہ ہوا ہوگا اگر کسی بھی معاملے میں آپ رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے اور گناہ سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین